حضرت ایسی ہیں جن کے صدقات و خیرات ایسے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ کا اگر ایک سجدہ کائنات کے تمام سجدوں کے مقابل میں رکھ دیا جائے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ کے سجدے کے برابر تمام کائنات کے سجدے زیر ہو جائے وہ فرماتے ہیں کہ مولا جب میں تیرے پاس آ رہا ہوں تو تھالی ہاتھ نہیں آ رہا ہوں بلکہ اپنے دل میں اہلِ بیتِ اتحار کی محبت لے کر آ رہا یہ اہلِ بیتِ نبوت سے محبت کا نتیجہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سچ حسینی کے لیے رشاد فرمایا جو امام حسنین کریبین کو اپنا امام مانتے ہیں اور صرف ان کا محبت کا دعویٰ صرف لفظی دعویٰ نہیں ہونا چاہیے بلکہ سچا حسینی ہونا چاہیے اور حسنین کریبین کو اپنا امام ماننے کا مطلب یہ ہے کہ حسنین کریبین کے ہر فرمان کی قدر کی جائے ان کے ہر اچھی بات کو دل میں رکھا جائے ان کی صیرت کو اپنی امنی زندگی میں اٹھارا جائے بلکہ اگر حسنین کریبین کو جب امام مان لیا ہے تو صبح قیامت تک حسنین کریبین سے جنہوں نے ہاتھ ملایا ہے صبح قیامت تک ہمیں اس کا ہاتھ چھوڑنا نہیں ہے اور جس سے حسنین کریبین نے ہاتھ چھوڑ دیا ہے تو صبح قیامت تک اس سے ہمیں ہاتھ ملا نہ لیں یہ ہے سچا حسینی ایسے حسینی کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اہلِ بیعت کی محبت میں مرے گا چاہے وہ کہیں بھی مرے یا اپنے بی بی بچوں میں مرے سفر و حضر میں مرے اللہ تعالیٰ اس کی موت کو شہادت کا درجہ آتا فرما دے گا پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو اہلِ بیعت کی محبت میں مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو موت سے پہلے توبہ کی توفیق اطاق دے گا پھر حضور نے ارشاد فرمایا جو میرے اہلِ بیعت کی محبت لے کر اس دنیا سے جائے گا تو حضرتِ اسرائیل علیہ السلام جب اس کی روح قبض کریں گے تو اس سے پہلے اس کو جندت کی بشارہ سنا دیں گے پھر حضور نے ارشاد فرمایا جب حسنین کریمین اس سے سوالات کے لیے آئیں گے تو پہلے اس کو بخشش کا پروانہ سنائیں گے پھر اس سے سوالات کریں گے پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو سچا حسینی ہوگا میری اہلِ بیعت سے سچی پکی محبت کرنے والا ہوگا تو وہ جندت میں شان سے جائے گا جس شان سے ہم اور آپ پہلی دا دلہن کو گھر میں لائے کرتے ہیں پھر حضور نے ارشاد فرمایا یہ جو سچا پکی حسینی ہوگا یہ کس جماعت سے ہوگا تو امام فقر الدین دازی نے اپنی کتاب تفسیرِ کبیر میں نکل کیا ہے یہ جو جماعت ہے اہلِ سنت والجماعت سے ہوگا اور یہ وہی جماعت ہے جس کے ہمارے اور آپ کے امام گنزل کرامت جبل الاستقامت اشیاء امام احمد رضا خان نے جس کی تشریف فرما دی کہ اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ اور پھر حضور نے تین خرابیاں اس کے لیے فرمائی جو اہلِ بیتِ نبوبت سے بغز رکھ کے دنیا سے جاتا ہے حضور نے اس کے بعد فقر الدین دازی اس کے بعد نکل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو اہلِ بیتِ نبوبت کا بغز اپنے دل میں لے کر جائے گا تو وہ کافر ہو کر مرے گا پھر حضور نے انشاء فرمایا جو اہلِ بیتِ نبوبت کا بغز لے کر دنیا سے جائے گا اپنے سینے میں تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا اور کل باروں سے حشر اس کے پیشانی پر لکھ دیا جائے گا آئیسو من رحمت اللہ تعالی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے قتلِ حسین احسن میں مر کے جزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے رسالت مسلق اعلی حضرت رسالت مسلق اعلی حضرت عمل سید عبر ق señید عمل سید عبر قumping ایسی محبت ہے وہ بہت زی کے ساتھ سارے لوگ بیٹھ جائیں سارے لوگ بیٹھ جائیں سارے لوگ بیٹھیں گے تب تقرید ہوگی اگر اس طرح کو بہت زی کے ساتھ 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 جو جہاں پر بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیے بھائی بلکل خاموشی کے ساتھ 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 بیٹھ جائیں کوئی بھی ممبر پر چلنے کی کوشش نہ کریں سارے لوگ نیچے سارے لوگ سیٹ سے بیٹھ جائیں سارے لوگ اہلہ ممبر بلکل خاموشی بیٹھ جائیں یہ سلسلہ بعد میں بھی ہو جائے گا حضرت زیادہ محفل کے انتشار بھی نہ ڈالیں پیٹھ جائیں میرے بھائی خطیبِ آزمِ ہندوستان خطیبِ اہلِ سنت خطیبِ انٹرنیشنل حضرتِ علامہ حضور الحاج سید امین القادری صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے بہت جلد کو کچھ ہی لمحات میں حضرت کا خطاب ہم سمات کرنے والے ہیں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں آپ لوگ بیٹھ جائیں سارے لوگ بیٹھ جائیں ایک شعر سنیں ایک مرتبہ نبی کی نام پر مچھل کے بولیں سبحان اللہ اور مچھل کے بولیں یا رسول اللہ ایک شعر کہتا ہے کہ رسول پاک کے پیاروں سے بھیگ مانگتے ہیں بہت اچھا یہ شعر ہے حضور سید امین القادری صاحب قبلہ کی موجودی میں رسول پاک کے پیاروں سے بھیگ مانگتے ہیں ہم بے سہرے سہروں سے بھیگ مانگتے ہیں انہی کو ملتا ہے اللہ کے خزانے سے جو سیدہ کے دولاروں سے بھیگ مانگتے ہیں انہی کو ملتا ہے اللہ کے خزانے سے جو سیدہ کے دولاروں سے بھیگ مانگتے ہیں سارا مجمع ایک مرتبہ سید امین القادری کو سننے کیلئے تیار ہے لیکن اگر آپ کو حرام گاٹ رہیں گے کھڑے ہوں گے تو فرد طےریقہ ہوگی بیٹھ جائیں آپ لوگ بیٹھیں میرے بھائی ایک ہی آواز میں سارے لوگ بیٹھیں حسین کی محبت میں گھروں کو چھوڑ کی آئے ہیں سارے لوگ حسین کی محبت میں بیٹھ جائیں میرے بھائی علاقتینے کمیٹی کی ذمہ دار اگر آپ یہ کریں گے تو اور لوگ کیا کریں گے بیٹھ جائیں سارے لوگ بلکل خاموشی کے ساتھ سارے لوگ بیٹھیں آئیے بہت تیسی کے ساتھ خطیب اعظم ہندوستان خطیب انڈرنیشنل حضرت علامہ حضور سیدہ من القادری صاحب قبلہ کو دعوت عشق